کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ سوال زہر کا نہیں تھا وہ تو میں پی گیا تقلیف لوگوں کو تب ہوئی جب میں جی گیا ہائے گائز میں ہوں آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک سنیاسی کی جو ایک ندی کے دوسری طرف رہا کرتے تھے اور ندی کے اس پار ان کا ایک بھکت پریوار رہا کرتا تھا اس پریوار میں پتا جی ماتا جی اور ایک بٹیا تھی اس فیملی کے ڈیوٹی تھی کہ یہ ہر شام میں بابا جی کے وہاں تک پہنچتے تھے اور گائے کا دودھ لے کر جاتے تھے کیونکہ بابا جی کے ایک روٹین تھا کہ وہ گائے کا دودھ پیتے تھے اور عشور کی تپسیاں کرتے تھے روزانہ وہ تپسیاں میں لین رہتے تھے شام میں جب اس پاریوار سے کوئی بھی وہاں پہنچتا تھا تو وہ گائے کا دودھ وہاں لے لیتے تھے اس کے بعد میں گائے کا دودھ پینے کے بعد پھر سے تپسیاں میں بیٹھ جاتے تھے وہ جو سنیاسی تھے وہ جو بابا جی تھے وہ ایک بات کی صدھی چاہتے تھے وہ ایک بات کو صد کرنا چاہتے تھے اس کے لئے لگاتار تپ کر رہے تھے ان کی یہ خواہش تھی اچھا تھی کہ وہ ایک بار پانی پر چلیں پانی پر چلنے کی صدھی وہ پرابت کرنا چاہتے تھے اس کے لئے لگاتار ان کی تپسیہ چلی جارہی تھی برسوں سے وہ تپسیہ کر رہے تھے مونسون کا وقت آیا یہ جو پریبار تھا اس میں جو پتا جی تھے ان کو شہر جانا پڑا کسی کام سے تو گھر پر ماتا جی تھی اور بیٹیاں تھی اب ماتا جی نے بیٹیاں سے کہا کہ بیٹا آج شام میں آپ کو وہاں پر گائی کا دودھ لے کر جانا ہے بابا جی کے لیے وہ کیتلی میں دودھ لے کر کے بیٹیاں جانے کے لیے تیار ہوئی تب ہی اچانک سے بادل آ گئے تو ماتا جی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا ایک کام کرنا آج بابا جی کو کہہ دینا کہ بابا جی لگ رہا ہے کہ دھنگور بارش ہو سکتی ہے اس لیے میں کل آپ کے لیے دودھ لے کر کے نہیں آ پاؤں گی یہ چھوٹا سا میسیج بابا جی کو دے دینا ہے بابا جی سمجھ جائیں بیٹیا چلی اپنے گھر سے ندی پار کر کے پہنچی جہاں بابا جی تب سے ایک کرتے تھے ان کے آشرا میں وہاں جا کر کہ اس نے دودھ کی کیتلی رکھی اس کے بعد میں بابا جی کو پرنام کیا اور بولی کہ ماتا جی کا آج کا یہ آدیش ہے کہ گھنگور بارش ہو سکتی ہے اس لیے میں آپ کے لیے کل گائے کا دودھ نہیں لے کر کے آپ آؤں گی پاپا جی بھی شہر گئے ہوئے تو جو سنیہ سی تھے انہوں نے کہا کہ ارے بیٹا کیوں پریشان ہو رہی ہو میں تمہیں ایک منتر دوں گا کتنی بھی بارش ہو کتنی بھی ندی آ جائے تم پانی پر چل کر کے اس پار سے اس پار آ جاؤ گی لڑکی چونک کے اس نے کہا کہ بابا جی سچ میں تو بابا جی نے کہا کہ ہاں یہ منتر تم مجھ سے لے کر کے جاؤ اگر بارش ہو جائے اگر ندی میں پانی بھر جائے تب بھی تم پانی پر چل کر کے آ جانا اور گائے کا دودھ لے کر کے آ جانا کیونکہ میری تپسیہ میں کوئی بھنگ نہیں پڑنا چاہی لڑکی آئی واپس آ کر اس نے ممی کو ساری بات بتائی ممی کو بھی وشواس نہیں ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا جی کہہ رہے ہیں اگلی شام میں گھنگور بارش ہو رہی تھی ندی میں پانی آ چکا تھا بار جیسا سین ہو چکا تھا تو وہ جو لڑکی کی ماتا جی تھی انہوں نے کہا کہ بیٹا آج مت جاؤ تو لڑکی نے کہا کہ نہیں ممی انہوں نے منتر دیا اس پر مجھے وشواس ہے اور میں وہ ندی پار کرلوں گی آپ گھبراو مت اتنے بڑے بابا جی اتنے بڑے سنیاسی ہیں اتنے دنوں سے ہم ان کی سیوہ کرتے آ رہے ہیں ایسی تھوڑنا ان کا منتر وپھل ہوگا تو ممی نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہے لڑکی جانا چاہ رہی ہے لڑکی گائی کی دودھ کا جو کیتلی تھی اس کو لے کر کے چلی اپنے گھر سے اور وہ کیتلی اس کے ہاتھ میں تھی وہ ندی کے وہاں پہنچی اب اس پار سے اس پار جانا تھا ندی میں پانی بھرا ہوا تھا بار آ رہی تھی لڑکی نے وہ منتر یاد کیا اور منتر جبتے 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 ندی پار کر گئے ندی پار کرنے کے بعد وہ جو بابا جی کا آشرم تھا وہ پہنچی اور وہاں جا کر کے وہ گائی کی دودھ کی جو کیتلی تھی وہاں پر رکھ دی بابا جی دیکھتے لے گئے بابا جی سننے ہو گئے ایک دم ان کو لگا کہ یہ کیا ہو گیا وہ چمتکار کو نمسکار کرنے لگے ان کو لگا کہ انہوں نے صدھی پرابت کر لی وہ جس چیز کی تپسیہ سالوں سے کرتے آ رہے تھے وہ آج صدھ ہو گئی ان کی وجہ سے ان کے دیوے منتر کے وجہ سے ایک لڑکی ندی پار کر کے پانی پر چلتے ہوئے آگئی بابا جی بڑے خوش ہوئے اس لڑکی اوبلا کے دھنیواد بٹا لڑکی بابا جی پانی پر چلتے ہوئے منتر جبتے جبتے واپس ندی پار کر کے آگئی بابا جی یہ سب دیکھ رہے تھے اب بابا جی منی من خوش ہونے لگے جھومنے لگے ناشنے لگے ان کو لگا کہ بس اب تو کمال ہو گیا ہے بابا جی نے اب سوچا کہ کیوں نہ میں خود چل کر کے دیکھوں بابا جی ندی پر جو پانی تھا اس پر چلنے کے لیے آئے ندی کے اس پار سے اس پار نکلنے کی تیاری کرنے لگے جیسے انہوں نے پانی میں پیر رکھا بابا جی ڈوب گئے بابا جی ڈوب گئے لیکن وہ جو لڑکی تھی وہ پانی پر چل کر کہ اس پار چلی گئی کیوں کیونکہ بابا جی کو اپنے ہی منتر پر خود وشواس نہیں ہو رہا تھا اور اس لڑکی کو اس منتر پر وشواس تھا وشواس تھا کہ وہ ندی پار کر کے بابا جی تک دودھ پہنچا دیں چھوٹی سی کہانی وشواس کی کہانی بہت بڑی بات سکھاتی ہے جتنے سارے غریب لوگ جو بعد میں امیر بنے ان کو وشواس تھا کہ وہ چینج کر سکتے ہیں کمال کر سکتے ہیں رائٹ بردرز کو وشواس تھا کہ پلین ایک دن اڑے گا اور انہی کا وشواس تھا کہ وہ پلین اڑا چھوٹی سی کہانی بہت بڑی بات سکھاتی ہے وشواس رکھئے خود پر کیونکہ زمانہ تو آپ میں برائی کمی نکالتا رہے گا جب تک آپ خود سے کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے آپ چینج نہیں لاسکتے عرجے کارتک بس یہی کہے گا خود پر بھروسہ رکھئے اوپر والے کا عشروات ساتھ رکھئے اپنوں کا پیار رکھئے اور ہنسلے کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے میرے یوٹیوب چینل پر فیس بک پیج پر دیکھتے رہیے ایک نئی کہانی